السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید ہے کہ خیر خیریت سے ہوں گے دوستو آج کے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو کے ان تک دیکھئے گا آپ کو مزہ آئے گا پسند آئے تو لائک کا وٹن ضرور دبا دیجئے گا آج کام بہت سارے ہیں دوستو اور کاسم بھی آج گیا ہوا جی آج دوسرا ہمارے پاس ایک اور ورکر ہے اور میں ڈیرے پر ابھی ہی پہنچا ہوں دوستو اپنے کام کا جب ہی سارے چیک کی ہیں سارے معاملات ہمارے ہو چکے ہیں بلوگ ڈائیمنڈ گبر دیکھیں ان دونوں سے دور ہے جی ڈکس یہاں پر پہنچیں میں تھوڑا سا اندر جاؤں گا دوستو انہوں نے فوری طور پر لوسن میں پہنچ جانا ہے جی ادھر سے کاسم بھی آگیا اپنی بی بی کو چھوڑنے کے لیے گیا تھا اور موٹر سائیکر ایسے چلا رہا ہے جیسے مجھے لگتا ہے کہ اس کا موٹر سائیکل پینچر ہوا ہوا ہے جی ایک نظر بار کر چیک کر لیتے ہیں جی سارے اللہ کرے کے خیر سلامتی سے ہو یہاں ورکنگ کبوتروں کا بچہ جو ہے ماشاءاللہ دیکھیں اللہ اس کو زندگی لگائے یہ زبردست ہے جی پنکھ نکال لیے دوستو اس نے ماشاءاللہ اپنے اکیلا ہونے کے وجہ سے اس کی گروت جو ایزا بردست ان کا چیک کرنا بڑھتا ہے پوٹ میں دانا بغیرہ ماشاءاللہ پوٹ بھرا ہوگا ہے دوستو اس کا الحمدللہ دوستو پیزنٹ نار جو ایزا خمید نہیں ہوئی نار مادی کو مارتا ہے نار مادی کو مارتا ہے اس کی مادی ہے ہی نہیں یہ اندھی مادی کو ہی نہیں ہے یہ اور ڈیرے کے پاس ہی جی تو ڈیرے کے پاس ہی جی تو ہوں کماد کی یہ فصل میں جا رہے ہیں ڈوک سے لے کر دوستو اور شکار ہوگا جی گدڑ کا تو آپ کو دکھاتے ہیں دوستو چلتے ہیں ان کے پاس پہلے ڈیرے پر ہو کر آتا ہوں بائیک کھڑی کر کر پیدا لاتا ہوں جی پھر میں ڈیرے پر واپس پہنچا ہوں اور آتے ہی ٹریکٹر کاسم نے نکالا ہوا تھوڑا سا اپنی زمین میں قرائے لگاتے ہیں پھر اس کے بعد شکاریوں کے پاس چلتے ہیں کہ ڈڑ کا آپ کو شکار دکھاتے ہیں ادھر سے ملی بھی آگئی ہے اب دو دو ملی ہیں ہمارے پاس دوستو اس کا نام ہمیں چینج کرنا پڑے گا جی ملی کافی دنوں کے بعد آئی ہے دوستو ٹریکٹر چلا رہا ہوں بڑا مہزا آ رہا ہے جی ملی دیکھیں دوستو یہ آئی ہے جی اس وقت ڈیرے پر چھے ڈوب ہو رہے ہیں دوستو دیکھیں موٹی ملی ڈبل ملی گبر ڈائمنڈ اور پلو جی ادھر شکاریوں کی آوازیں آ رہی ہیں دوستو گیتڑ کے شکار کر رہے ہیں تو گیتڑ کا شکار دیکھنے کے لیے چلتے ہیں آج چلا گبر کو ساتھ لے کر جائیں گے باقی کسی کا راو صاحب یہ پوری پوری پوتھیاں لگا دی ہیں ہاں پیڑ کا لگانا سب بعد میں مائسن ہے سبگی بن لے گی بلو بلو اور ڈائمنڈ بھی دوستو یہ بھی دونوں شکار پر جانا چاہتے ہیں ڈائمنڈ کو کوئی ڈوگ نے پکڑ لیا تھا اس کے بچارے کا کام ہو جانا لیکن ہے ہاں لٹ کافی ڈائمنڈ بیچارے کے ذہن میں ڈر بیٹھا ہوئے ڈوگ تو بڑا کام کا تھا لیکن اب کسی کام کا نہیں ہے وہ دیکھیں بلو اور ڈائمنڈ جو ہے ہم کماد کی فصل میں پہنچ چکے ہیں دوستو کی بڑا ہے بودروں نوے کتے آن دے پہنے تو دوستو دیکھیں میں ادھر سے اور بھی ڈوگ آگئے اور میں سمجھا تھا ہمارے ڈیرے والی کاف سات والی کماد میں جائیں گے لیکن یہ دوستو اوہی ادھر اس کے کام دیکھیں اور بلو گئی تیری اممہ دی تیری دی تیری دی کام دیکھیں دوستو اس کے دیکھیں ادھر دائمنڈ اور بلو پہنچ گئے انہوں نے کمی پنگا نہ کر بلا 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 دیکھیں ادھر کتا لگا ہوا ہے ادھر دیکھیں بلو اور ڈائمنڈ جو ہے ان ڈوگ سے پنگے لینے کے لیے پہنچ گئے ہیں دوستو جی تیری اممہ دی تیری دی تو دوستو گبر بڑا تیز ہے جی شکار اگر انہوں نے پکڑا تو پھر گبر کو چھوڑیں گے ایسے نہیں چھوڑنا دوسرے پر نہ اس نے گدڑ کی وجہ دوسرے ڈوگ سے جا کر اولے چلا ہے اور زخمی ہو جائے گا ڈوگ سے کافی سارے تو اس کی بدماشی یہاں پر چلنہ ہی نہیں ہے لیکن بدماشی کرنے کا پورا پورا اس کا موڈ ہے دوستو بلو بھی بڑی الیٹ ہے ڈائمنڈ بھی شکار کھیلنے کے موڈ میں ہے آج دوستو یہ بھی ساتھی آگر دیکھیں انتظار کر رہے ہیں ان کو ابھی کچھ نظر آنے کی دیر ہے بلو بھی بڑی پنگے باز ہے دوستو بہت دلیر کتی ہے یہ دیکھیں بلو گئی دوستو بلو گئی شکار ڈھوننے کے لیے دیکھیں یہ بھی پیچھے پیچھے جانا چاہ رہا ہے بلو کو اندر ڈوگ مل گئے یہ شکار کی بجائے دوستو تیسی ڈوگ سے پڑھا لیے میں بلو کو ڈائمنڈ کو پکا دیا دوستو میں نے دیکھے سیدھے گیا بامن سکون سے گبھر کا شوق کیا جا سکتا ہے گبھر دیکھیں بھی دڑ پکڑنے کے لیے دوستو ریڈی ہے جی اندر ڈوگ اسے ہوں میں پتا ہی نہیں چل رہا کہ کس سمت میں ہے جس پر بھی دیکھیں شکاری بیٹھے ہوئے دوستو انتظار میں کہ اس طرف سے نکلے تو ڈوگ چھوڑے سیمبا کی جو کوپی فی میل ہے یہ بھی دیکھیں دن با دن بڑی ہوتی جا رہی ہے دوستو بھاگتی توڑتی ہے تو بڑی زبردست اس کی گروت ہو رہی ہے بیلکل ہمارے سیمبا کی کوپی ہے لیکن یہ پوائنٹر ڈوگ ہے دوستو ٹھیک ہے اور فی میل ڈوگ ہے جی کتی ہے نا ہاں کتی گبھر سے ملنے کے لیے پہنچا ہے دور آخ دور آخ ہے نا لول جناپا بینڈا اسی لئے گبھر کو رسی ڈال کرنا ہے سیمبا کی کوپی فی میل کو ملنے سے کھائے الیڈیو کے لیے پہ رہانے کے لیے پہ رو ہوں بیو infection给 بلاسے پہنچیں ڈالے پہ رو ہیں بڑے دلیر ہوتے ہیں دوستو پاکستان پنجاب کے کسان جو ہیں بڑے مہنتی بھی اور بڑے دلیر بھی ہوتے ہیں در سے دیکھیں دوستو یہ بھی ایک پوائنٹر ڈوگ نکلی ہو بار کیوں کڑ لے پچھلے کماد چھے وہ ساڑے آلے نیڑے جڑے ایسے کر کے دنوں رسی پا کے لے آئے ہیں تو دوستو گبر کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اب آگے والے کماد کی فصل میں ہی جا رہے ہیں جی کہ تو یہاں پر گدھڑ ان سے پکڑا نہیں گیا نو سے گبر کا اعتبار نہیں ہے گبر کو اسی لیے رسی ڈالی رہی ہے جب اگر شکار پکڑا گیا پھر اس کو چھوڑیں گے دوستو ساڑا کتا بھی لا دو یار شکار تے کی جاندہ توڑا یہ دے ماری موٹی لاگگی ہے نا انہا یہ بھی لگ جائے گے دوستو مجھے بڑی پیاری لگتی ہے جی ہے اس ساڑے نال کمادے جڑیوں دے دے ایک اور ڈھوک دیکھیں یہاں سے بھی یہاں پر پانی لگا ہوا ہے دور رکھے گر کھیج لیا کرنا جس نے اس کے ساتھ بھنگا لیا لیا گبر نے چلیں جاگری کماد کی فصل میں جا رہے ہیں دوستو چلیں جاگری کماد کی فصل میں جا رہے ہیں دوستو پہلے چل چل کے سامنے کماد کی فصل ہے اب وہاں جانا ہے جی ان کا ایک ڈوگ اندر رہ گیا دوستو آواز دے رہے ہیں اس کو آہی نیرا جی کہیں یہ نا اگر اس کو کسی چیز نے پکڑا ہوا اور شکاری بھی پریشان ہے کہ بھر ڈوگ پاہر کیوں نہیں نکل رہا کماد کی فصل سے وہاں شکاری ادھر پہنچ چکے ہم بھی اس کتے کو دیکھتے ہیں کہ کیا اور یہ فیمیل گلٹیر کراسٹ ڈوگ ہے گبر کا بھی اس سے پنگا ہو جانا تھا دوستو دوستو ان کا ڈوگ آ چکا ہے بلاخر جس کا انتظار تھا وہ ہے جی موتی اس کا بھی نام ہے جی تو اب چلتے اگلی کماد کی فصل میں گبر کے کام دیکھیں گبر دوستو شکار کرنے کی بجائے خپ ڈالنے میں مسروف پیزی ہر ایک کی طرف یہ دیکھ رہا ہے ہاں جانے جس کماد کی فصل میں آپ ڈوگس جائیں گے بلو پہلے ہی وہاں پر پہنچی ہوئی ہے بلو دیکھیں ابھی تک واپس نہیں گئی دوستو آگے سامنے جا کر کھڑی ہوئی ہے بندہ دوستو دیکھیں اپنے ڈوگ کو لے کر یہاں پر ہڑا ہو گیا دوسرے ڈوگس ادھر سے اندر جانے لگیں کماد کی فصل کے باقی ڈوگس بھی وہاں سے جائیں گے ہم بھی آگے اس کونے میں جا کر کھڑے رہتے ہیں اندر ادھر ڈوگ گزا ہوا ہے یہ آگیا دیکھیں یہاں سے گبر چل گبر کے ساتھ نہ ہونا چھپڑے دوستو جی گبر کا بھی دیکھیں اندر کماد کی فصل کے جانے کو دل کر رہا ہے بلو دیکھیں جانے کا نام نہیں لی رہی ڈائیمنڈ مجھے لگتا ہے کہ واپس جا چکا ہے بلو ابھی یہی پر ہڑی ہوئی ہے دوستو ادھر سامنے کیلوں کے پیڑ کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں یوں دیکھیں دوستو کیسی پیس فل جگہ ہے جی کیلوں کا پھیڑ ساتھ گماد کی فصل یہاں پر بیٹھتے ہیں کھالے پر کھالے میں سے پانی بہ رہا ہے جی گبر دل بڑا کرتا ہے اس کو کھولنے کو دوستو لیکن دوسرے ڈوگس کے ساتھ علج کر اس نے کھپ ڈالنی ہے سارا شکار خراب کر دینا ہے اس نے جی تو یہاں پر سکون سے بیٹھ کر انتظار کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اب یہاں سے دوستو مجھے یہ یہاں گدڑی ہے چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے کٹن چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے پھر کٹن رو یہ در سو گدڑ تھا دوستو آج میں نے فارس ٹائم دیکھا گدڑ کو یہ ادھر ہی پھر رہا ہے ادھر ہی پھر رہا ہے کhabiر کھو بھی چھوڑ دیا دیکھے جائے گی دوستو یہ دیکھے اے اتنی دیر خسمہ przعلے سے نکل کے چلا گیا لڑکے نے دیوستو ہم سے ڈر کر دوستو گدر واپس اندر ہی گز گیا اور براؤن اور بلیک کلر کا گدر تھا دوستو واقعی گدر ہے جی یہاں پر ادر سے لگتا ہے گبر 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 اندر گیا ہویا دوستو گبر کو بھی نہیں ملا واپس ہی پکڑتے ہیں گبر کو دوسری سم چلتے ہیں گدر آیا ہوا ہے دوستو ہم یہاں پر اگر نہ کھڑے ہوتے تو اس نے باہر نکلنا تھا اور باہر سے شاید پکڑا جاتا گبر اس کا نام لادی ہے جی تو کتنی یہ بھی alert ہے دو دفعہ گدر اوہ یہ رہا نہیں نہیں جی میں سمجھا کون آ رہا کتا یہ بڑا تیز ہے دوستو اب یہ پھر سے اندر جائیں گے انہوں نے آج گدر کی یقین ہو گیا کہ گدر یہاں پر موجود ہے اب پکڑا جائے تو بات ہے دوستو ادر سے پھر کوئی چیز آ رہی ہے نہیں ڈوگ بھی ہیں دوستو یہ کالے دی ماں ہے ابھی جو ڈوگ دوستو کالا آپ نے دیکھا اس کی ماں ہے یہ تین سال سے بتا رہے ہیں تین سال ہوگے نہیں لگی کالا نہیں لگیا پتر نہیں لگیا تو وہیں پر کیلوں کے پیڑ کے پاس ہی دوارا بیٹھتے ہیں جی وہ دیکھیں پھر سے آگئی بڑی تیز ہے پوائنٹر ڈوگ ہے دوستو پوائنٹر بھی ہمیں اگر پیور بریڈ ملے سو فیصد خالص پیور بریڈ ملے کوئی کوالٹی والی تو دوستو ہم ضرور رکھیں گے جی اگر یہ آگیا یہ پوائنٹر ڈوکھا بچہ ہے دوستو ادھر سے یہ یہ شکریہ بڑے بریشان ہے کہ آج گدھر بچ کرنا جائے بلو دیکھیں یہاں سے نکل کر ابھی تلک بھی گئی نہیں ہے دوستو سامنے ہی کھڑی ہوئی ہے دوستو ابھی پھر سے بھونکنے کی آواز آئی ہے لگتا ہے کہ شکار پھر سے لگا ہے آج ہو سکتا ہے دوستو آپ سبی کا میرا انتظار ختم ہو جی گدھر نہیں پکڑا گیا ہماری ویڈیو میں اس دن لاسٹ بار جب یہ لے کر جا رہے تو اس دن انہوں نے پکڑا اس دن میں آگے سیدھا نکل گیا یہ سوچ کر کہ پتا نہیں پکڑا جائے یا نہ پکڑا جائے جی تو آج تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا آپ لوگوں نے بھی پتا نہیں ویڈیو میں نظر آیا ہوگا نہیں نظر آیا ہوگا دوستو ادھر سے آواز آ رہی ہے کہ گدھر ادھر کو نکل گیا ہے جی وہ یہی پانی طرف لگا ہوا ہے اس سے اصل ہوئے یہ دردوں سے آتا ہے یہ یہاں سے نکل آیا دوستو گدھر ادھر سے شور آ رہا ہے واپس گیا لگتا ہے واپس آ گیا دوستو آگے سے آواز آئی ہے کہ اس طرف واپس ہی اٹھا ہے ڈیو سا رہا ہے کہ گدھر بتا رہے ہیں اس طرف نکل گیا ہے بچے سارے شکاری باندھے ہیں پہنے پہلی ہو یہ گدھر نکل گیا دوستہ اب دوسری ٹرائی مارنے لگے ہیں سارے اندر جا رہے ہیں اندر سے شور مچائیں گے تو دیکھتے ہیں شاید باہر نکلے جی اوڑو گزر کے اوڑر کو گیا اس کو وہاں پر خشبو آئی ہے چڑیا سی دستس کے پیچھے لگ رہے ہیں گبر کی بیچینی دیکھیں یہ تو دوستہ مجھے لگتا ہے کہ آج بھی ہمیں مایوس ہی واپس جانا پڑے گا جی لیکن آج کے یہ ہو گیا کہ کم سے کم گدھر ہم نے دیکھ لیا ہے جی ٹھیک ہے گدھر ہم نے دیکھا ہے دوستہ اور بہت تھا بچہ ہی اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس طرف سرسوں کی فصل میں نکل گیا جی سرسوں کی فصل میں سے ظاہر سی بات ہے پھر کوئی بھی شکار کرنے نہیں دیتا پٹھوں کا نقصان ہوتا ہے وہاں سے نکل کر اگلی کماد کی فصل میں چلا جائے گا بس لاسٹ دو چار منٹ دیکھتے ہیں یہ شور مچا رہے ہیں دوستو اور شاید گدھر نکلے کیمرہ میں نے وہ نہیں رکھا ہوا ہے کہ سین شاید ہمارا بن جائے جی ڈیرے پر سے آواز آ رہی ہے دوستو وہاں پر کوئی مہمان آئے ہیں اب واپس ہی جانا پڑے گا جی تو سری دوستو آج بھی شکار نہیں ہو سکا اگر انہوں نے پکڑا تو پھر ہم بھاگ کر واپس آ کر آپ کو ضرور دکھائیں گے دوستو مہمان آگئے تھے دوستو گدھڑ کا شکار نہیں دکھا سکا اور بعد میں ابھی ابھی شکاری یہاں سے گئے ہیں اور مجھے دوستو آواز دے کر گئے ہیں کہ بھئی گدھڑ ہم نے دیکھ لو آج جا کر کے مار دیا اب ہم دیکھنے کے لیے اس کو جا رہے ہیں دوستو گدھڑ کو جی تو شکار کر گئے ہیں شکاری ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہی پر پڑا ہوگا آپ کو دکھا دیتے ہیں بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ تلہ بھائی فیک ویڈیو بناتے ہیں تو دوستو شکار ریل ہی ہوتا ہے فیک نہیں ہوتا جی یہ دیکھیں ملی دوستو ہمارے ساتھ ساتھ آگئی ہے یہاں پر ہم آئے ہیں شکاری یہاں پر بتا کر گئے ہیں کہ پولی کے پاس مار کر پھینکا ہے جو انہوں نے گدھڑ کو دوستو دیکھیں ہم یہیں پر بیٹھے رہے ہیں یہاں پر کہیں نظر نہیں آرہا ہو یہ دیکھیں دوستو بالکل سیم یہی والا گدھڑ دوستو جو ادھر سے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا دیکھیں یہ اتنا ٹائم ہو گیا دوستو اور ہمیں ان کو دیکھتے ہوئے دوستو شکاریوں نے آج جو ہے شکار دیکھیں کر ہی لیا ہے دوستو میرے پاس میمان آگئے دوستو ڈیرے پر سے کال آگئی تھی تو اس وجہ سے میں نہیں دکھا سکا آپ کو ورنہ اوہو میرے رسیبوں میں ہی نہیں ہے جی شکار دیکھنا اور میں بس صرف دیکھنا جاتا ہوں کہ ڈوگز اس کو پکڑتے کیسے ہیں جی پکڑتے ہوئے گا سین بنانا جاتا ہوں دوستو تو یہ دیکھیں اس گیتڑ نے دوستو ہمارا بہت نقصان کیا ہماری ایک ترکی مادی دو چکورے اور بے شمار ہماری مرگیاں اس کا نوالہ بنی ہے دیکھیں تب ہی یہ سانڈ بنا ہوئے دوستو اچھا خاصا تکڑا سانڈ ہے دوستو یہ تو دوستو اب واپس ہی چلتے ہیں جی اب جو دوست کہتے تھے تلہا بھائی ان دوستوں سے واقع دوستو میں کہتا تھا کہ ان سے شکار نہیں ہوگا لیکن انہوں نے واقع میں شکار کر لیا ہے دوستو تو آپ لوگوں کو بھی دیکھیں آج مرا ہوا گیتڑ ہم نے دکھا ہی دیا تو پکڑتے ہو میں نہیں دکھا سکتے اگلی بار پھر کبھی انشاءاللہ ضرور دکھائیں گے ہم نصیحت پکڑ لی جب تک شکاری جائے نہ گھر جانا نہیں ہوتا دوستو شکار کا کوئی پتہ نہیں ہے میں مایوس ہو گیا تھا میں نے کہا ان کے بس کی بات نہیں کیونکہ ایک گیتڑ اس طرف نکل گیا تھا اب دوبارہ شکاری جب آئیں گے تب آپ کو ہم ضرور دکھائیں گے تو ویلوگ کا یہیں پر انڈ کرتے ہیں دوستو ابھی کے لئے اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے ویڈیو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ دوستو